اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کے کوئی خامی نہیں رکھی ایک سیدھی سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین عجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ کَبْرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَلِبًا اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا بڑی سنگین بات ہے جو ان کے موں سے نکل رہی ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَا اب اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یقین جانو کہ روح زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آسمائے کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اور یہ بھی یقین رکھو کہ روح زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپارٹ میدان بنا دیں گے اَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہمارے نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجئے چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کونسا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے نحن نقص علیک نباہم بالحق انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَاہً لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَاہً لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَا اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیئے تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے ہا اولئے قوم نَتْخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةِ لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيْنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا یہ ہمارے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَا اور ساتھیوں جب تم نے ان لوگوں سے بھی الہدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامنِ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولیا مقشدا اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددکار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودُ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدُ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتہ دہلیس پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا اگر تم انہیں جھانگ کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ حَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ فَلْيَنظُرْ اَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدَا اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچ کریں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نین میں رہے ہوں گے دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکھا دے کر شہر کی طرف بھیجو وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے اور اسے چاہیے کہ خوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے حلا کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا وَانَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَانَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَانَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعت وثامنهم كلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا یہ سب اٹکل کے تیر جلانے کی باتیں ہیں اور کچھ کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوا ان کا کتہ تھا کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کرلوں گا اللہ ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسا ان یهدین ربی لأقرب من هذا رشدا ہاں یہ کہو کہ اللہ جاہے گا تو کرلوں گا اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرلو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو اور وہ یعنی اصحاب قحف اپنے غار میں تین سو سال اور مزید نو سال سوتے رہے قل اللہ اعلم بما لبثو لہو غیب السماوات والأرض ابصر به واسمع ما لہم من دونہی من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا وَتْلُمَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّنَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وجَهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَا اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبکار ہیں اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے عجر کو زائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں اُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبَرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے کتنا بہترین عجر اور کیسے حسین آرام گا وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَسَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا اور اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی دونوں باغ پورا 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 پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُ نَفَرًا اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَضُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داہل ہوا کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا وَمَا أَضُنُّ السَّاعَةَ قَاعِمَةً وَلَئِرُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَتٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا اس کے ساتھ ہی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ اِن تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْ كَمَالًا وَوَلَدَا اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدَا اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آگئی اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرش کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا جبکہ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَا اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے ایسے موقع پر آدمی کو پتا چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام دکھاتا ہے وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الْرِيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنہ ہو گیا پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور جو نیکیاں پائدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا اور سب کو تمہارے رب کے سامنے سب باندھ کر پیش کیا جائے گا آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لئے یہ مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَضْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کی مندر اجاز سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو اور وہ اپنا سارا کی ادھرہ اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونَ بِئْسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جنات میں سے تھا چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ضروریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمُ اتَّخِذَا الْمُضِلِّينَ عَضُدًا میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناوں وَيَوْمَ يَقُولُنَا دُو شُرَكَائِيَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک محلق آر حائل کر دیں گے وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَا اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مزامین بیان کیے ہیں اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الحق وَاتَّخَذُوا آیَاتِ وَمَا أُنذِرُوا حُزُوا اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبہ کریں اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں اور انہوں نے میری آیاتوں کو اور انہیں جو تنبیح کی گئی تھی اس کو مزاق بنا رکھا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمِهِ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے مو موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتود کو بھلا بیٹھے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتود کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دی ہے اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ دُ الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُ لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلَى اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا رحمت والا ہے جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بجنے کے لیے انہیں کوئی پناہگاہ نہیں ملے گی وَتِلْكَ الْقُرَاءَ اَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدَا یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلا کر ڈالا اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگھم پر نہ پہنچاؤں ورنہ برسوں چلتا رہوں گا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا چنانچہ جب وہ ان کے سنگھم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے موسیقی اس نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا بھولایا ہو اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریاں میں اپنی راہ لے لی تھی قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَا موسیقی 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 تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا موسی نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم آتا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے اور جن باتوں کی آپ کو پوری پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں موسی نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرَا چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھیت کر دیا موسیٰ بولے ارے کیا آپ نے اس میں چھیت کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا انہوں نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے قَالَ لَا تُآخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا موسیٰ نے کہا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجئے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرَا وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا موسیٰ بول اٹھے ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلا کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا موسیٰ بولے اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے یقیناً آپ میری طرف سے عذر کے حد کو پہنچ گئے ہیں فانطلقا حتى اذا اتیا اہل قرية استطعما اہلها فأبو چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گھرا ہی چاہتی تھی ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ عجرت لے لیتے انہوں نے کہا لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریاں میں مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْحِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ فسا دے فَأَرَبْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَانِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا رہی یہ دیوار تو وہ اس شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ کڑا ہوا تھا اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اور یہ لوگ تم سے ذلقر نین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے فَأَتْبَعَ سَبَبًا جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے حَتَّا اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِلَ فِيهِمْ حُسْنًا یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے اور وہاں انہیں ایک قوم ملی ہم نے ان سے کہا اے ذُلْقَرْنَيْن تمہارے پاس دو راستے ہیں یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا انہوں نے کہا ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطَلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطُلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجَعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی واقعہ اسی طرح ہوا اور ذلقر نین کے پاس جو کچھ سازو سامان تھا ہمیں اس کی پوری پوری خبر تھی ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے قَالُوا يَا ذَلْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْنَ جَعَلُ لَكَ خَرْجًا فَهَلْنَ جَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا انہوں نے کہا اے ذَلْقَرْنَيْن یا جوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا ذُلْقَرْنَيْن نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قالا فخو حتی اذا جعلہو نارا قال آتونی افرض علیہ قطرا مجھے لوہے کی چادریں لا دو یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹھ کر دونوں پہاڑی سیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگلا ہوا تانبہ لاؤ اب میں اس پر انڈے لوں گا چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یا جوج ما جوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے قال هذا رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ذلقر نین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ بلکل سچا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِنْ يَمُوجُ فِي بَعْدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسری سے ٹکرا رہے ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے وَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذِنْ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءِ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں الَّذِينَ ضَلَّ سَعِلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دور دھوب سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیاتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا اس لیے ان کا سارا کیا دھرہ غارت ہو گیا چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آیاتِ وَرُسُلِهُ زُوَا یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیاتوں اور میرے پیغمبروں کا مزاق بنایا تھا دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے قَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے قُل لو کانا البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی کیا اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں قل انما انا بشر مثلكم یوحا ایلی انما ایلهكم ایله واحد فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے لہٰذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے موسیقی